اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ سب خیریت سے ہیں آج ہم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جیسے آپ نے میرا تھم نیل دیکھ لی ہوگا آپ کو پتا ہوگا آج ہم آپ کو سینئر سیٹیزن یعنی بزرگ شہری اور جو معذور افراد ہیں ان کے بارے میں آن لائن ٹکٹ بک کرنے کا آج ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے اور ان کا ایک بارے میں بتائیں گے کہ ان کا فارم ہوتا ہے جو آپ کو پاکستان ریلوے کے کسی بھی قریبی سٹیشن میں جمع کرانا ہوتا ہے چلیں ہم چلتے ہیں سب سے پہلے پاکستان ریلوے کی افیشل ویب سائٹ کی طرف تو ہم جب پاکستان ریلوے کی افیشل ویب سائٹ جب ہم اوپن کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح کا لوگو آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم نے سٹیشن سٹیلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں سے کہاں تک سفر کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اپنا سٹیشن کو سرچ کر لیتے ہیں جیسے باپ کے سامنے ہے ہم اپنا سٹیشن اس کو سرچ کر رہے ہیں سرچ کرنے کے بعد آپ نے دیٹ سیلیکٹ کرنے نہیں ہے کہ کون سی ڈیٹ میں آپ نے جانا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سینئر سیٹیزن کی سہولت جو ہے وہ پاکستان ریلوے جو نانسٹاپ ٹرینز ہیں ان میں یہ سہولت نہیں ہے صرف مقصود ٹرینوں میں ہی یہ سہولت اویلیبل ہے تو اس کے لئے میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں شالی مار عوامی ایکسپریس کرا کرم کرا کرم میں یہ سہولت نہیں ہے اس کے بعد ہم نائن اپ الامہ اقبال ایکسپریس ہم اس کو اپن کر لیتے ہیں اس میں اپن کرنے کے بعد آپ نے ایک سیٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے جیسے سیٹ کو آپ سلیکٹ کریں گے اس میں آپ کے سامنے ایک مختلف آپشن آجائیں گے اس میں آپ نے 65 سال والے کو اپن کرنا ہے جیسے اس کو آپ اپن کریں گے یا آپ کے سامنے ریف عمر معذور افراد کو صرف اسی صورت میں ڈسکونڈ ملے گا اگر ان کا ڈیٹا پاکستان ریلوے کے پاس ہوگا اگر آپ نے اپنا ڈیٹا نہیں جمع کر آیا تو پاکستان ریلوے کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو فارم فیل کروا کے پاکستان ریلوے کی ریزرویشن سینٹر میں جمع کریں آج ہم آپ کو اس فارم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ وہ فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہم اٹیچ کر سکتے ہیں جو اس کو ہم پاکستان ریلوے کے قریب ریزرویشن سینٹر میں ہم اس کو جمع کر آ کر اپنی سہولت ہی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یہ فارم جمع نہیں کرائیں گے تو آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ جو آپ کو ریایت ہے وہ نہیں ملے گی اور یہ آپ کا ٹکٹ جو ہے اس کو تصور نہیں کیا جائے گا کہ آپ کو ریلیکسیشن ملی ہے ہو سکتا ہے یہ ٹکٹ آپ کا کنسل بھی کر دیا جائے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ فارم جو ہے اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو نیکس پروسیجر ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں جی تو اس کے بعد ہم گوگل میں چلے جائیں گے گوگل میں جانے کے بعد ہم نے جو ہے وہاں پہ آئیزیلی جو ہے پاکستان ریلوے کو سرچ کر لینا ہے اب میں اب آپ کے سامنے یہ کر کے دکھانے لگا ہوں اب ہم جو ہے گوگل میں جاتے ہیں گوگل میں جانے کے بعد ہم نے یہ پکسان ریلوے کے افیشل ویب سائٹ پہ آگئے اس کو ہم نے نیچے کرتے جانا ہے ڈاؤن کرتے جانا ہے سب سے لاسٹ میں آپ نے جو ہے وہ چلے جانا ہے اب ہم اس کو نیچے کرتے جا رہے ہیں جیسے ہی آپ نیچے کرتے جائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے یہ مختلف آپشن آ چکے ہیں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ڈاؤنلوڈ اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد پھر سمپلی آپ نے اس کو نیچے کرتے جانا ہے نیچے کرتے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر اور ڈس ایبل پرسن ڈس کاؤنٹ فرم اس کو آپ نے جو ہے وہ کلک کرنا ہے تو وہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ اب ہم پی ڈی ایف میں ہمارے پاس سیو ہوگی اس کو اب ہم اوپن کرنے لگیں اس سے پہلے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ ایک پاسپورٹ سائی تصویر لگانی ہے اس کے بعد جو ہے درخواست گزار کا جو سینئر سیٹیزن پرسنل ان کا نام ان کے والد کا نام اور اگر وہ کوئی لیڈیز ہیں تو ان کے شوہر کا نام پھر درخواست گزار کا موبائل نمبر فون نمبر آپ لکھیں گے اس کے بعد ان کا شناختی کارڈ نمبر موجودہ پتہ جو بھی وہ ان کا موجودہ مقام ہے وہ آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے مستقل پتہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ فیملی ممبر کا امرجنسی نمبر تو یہ آپ سب نے جو ہے وہ نمبر دینا ہے کہ جو اگر اللہ نہ کرے کوئی حاصل ہوتا ان سے فوراں اور جلد اور جلد رابطہ کر لیا جائے اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹ جو لکھے ہوئے ہیں معزز زعیف العمر شہری اور معذور افراد سے درخواست ہے کہ دورانے سفر اپنے اصل شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں منہ بغیر ٹکٹ تصور کیا جائے گا شناختی کارڈ کا غلط استعمال کرنے پر یہ ٹکٹنگ کی سہولت جو ہے وہ بھی آپ کی ختم کرتی جائے گی فرم جمع کراتے وقت فرم کی دو عدد کاپیاں اور شناختی کارڈ اور تصویر کی بھی دو کاپیاں آپ نے ساتھ اٹھائچ کرنی ہے اور جو معذور افراد ہیں ان کے شناختی کارڈ پر معذوری کا اگر نشان ہے تو وہ لازمی ہونا چاہیے منہ وہ ٹکٹ بھی جو ہے غلط تصور کی جائے گی اس کے بعد ہم اس کے بعد آپ یہاں پہ درخواست گزار کا دستخط ہوں گے ان کے انگوٹھے کا نشان لگے گا اس کے بعد جو ہے یہ آپ نے اپنے قریبی جو ہے ریزرویشن آفس میں جمع کرا دینی ہے یہ فرم جمع کرانے کے بعد آپ پاکسان ریلوے کی ہاف ٹکٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر کوئی سینئر سیٹیزن پچھتر سال سے پلس ہے تو ان کے لئے جو ہے وہ پاکسان ریلوے فری سفر کی سہولت مہیا کر رہا ہے جو وہ سال میں ایک دفعہ فری سفر بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کی مزید انفرومیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ رہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ انشاءاللہ ایندہ آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم ملتے ہیں پاکسان زندہ بار